آپ کو پتا ہے ٹوائلٹس یعنی بیت الخلا میں جن موجود ہوتے ہیں اور ایسے ویسے نہیں بلکہ انتہائی گندے قسم کے خبیص موجود ہوتے ہیں جو آپ کو بہت حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں اب آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں ایک سے زیادہ ٹوائلٹس ہوتے ہیں ایک کومن واش روم ہوتا ہے اور دوسرے بیڈروم وغیرہ سے اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک گھر میں ہم کتنے جنوں کے درمیان رہتے ہیں اور وہ بھی نقصان پہنچانے والے خبیص قسم کے جنوں کے درمیان اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے مگر جن ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ یقیناً وہ اور اس کا قبیلہ اور لاو لشکر تمہیں ایسے طور پر دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور جو شیعاتین خبیص اور گندے ہوتے ہیں تو گندی اور خبیص جگہوں پر ہی رہتے ہیں جہاں انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے یعنی ٹوائلٹس وغیرہ اور ایسے خبیص اور گندے شیعاتین وہاں انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا سکھائی ہے تاکہ ہم ان شیعاتین سے محفوظ رہ سکے اس لیے جب بھی آپ ٹوائلٹس میں جائیں تو اس دعا کو پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اندر داخل ہو دعا ہے بسم اللہ اے اللہ میں تجھ میں پنہ مانگتا ہوں ان خبیص جنوں سے اور خبیصیوں سے یعنی ان کے میل اور فی میل دونوں جنوں سے اور ٹوائلٹ میں سے نکلنے کے بعد آپ کو کہنا ہے غفرانکا یعنی اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں دیکھئے دعا نہ پڑھنے کے بہت نقصان ہے اور افسوس ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس دعا کے بارے میں علم ہی نہیں ہے یا انہیں پتا تو ہے مگر وہ پڑھتے نہیں ہیں اور بغیر پڑھے ہی بیتال خلا میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹوائلٹس میں موجود ناپاک جن انہیں کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پھر ہمیں مختلف قسم کے جسوانی درد اور منٹلی پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹرز کے حکیموں کے مولانوں کے چکر ہمارے شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ریالائز بھی نہیں کر پاتے کہ یہ ایسی جو تقلیف ہمیں ہو رہی ہے ان کی وجہ ٹوائلٹ میں موجود خبیز جن ہیں جو ہمارے ہی گھروں کے ٹوائلٹ میں موجود ہیں دیکھیں احتیاط علاق سے بہتر ہے اس لئے دعا کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں اس لئے دعا سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ جنوں کی آنکھوں اور بنو آدم کے ستر اور شرمگاہ کے درمیان پردہ ہے آڑ ہے ایک سکرین ہے سمجھ رہے ہیں آپ یعنی دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک پردے کا اور ایک آڑ کا کام کرتا ہے جنوں کی آنکھوں کے اور ہمارے درمیان اس لئے ٹوائلٹ میں داخل ہونے یعنی انٹر ہونے سے پہلے ہی آپ کو اس دعا کو پڑھ کر اپنے آپ کو قبیز جنوں سے محفوظ کر لینا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین